ہیلو میرے پرینڈز کیسے ہو گائز جیہا اور روحی کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو روحی ہوتی ہے وہ جھوٹ بول کر کے جو آفیس میں ریسیپشنشٹ ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم جیہا کے پاس کال فروڈ کر دو تو جیہا جب کال ریسیو کرتی ہے تو روحی اس سے کہتی ہے کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تو جیہا کہتی ہے بس میرا حمل نہیں کر رہا تھا میں بزی تھی اس وجہ سے نہیں اٹھایا تو روحی کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا تو جیہا کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے نا میں بزی ہوں بہت زیادہ تو روحی کہتی ہے کہ بزی تو تم ہو لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے کہ تم بریکفرچ بھی نہیں کرو گی پتہ ہے میں نے بھی نہیں کھایا تو جیہا کہتی ہے تو کھا لو نا جلدی کھالو تم کھا مگا میرے پیچھے کیوں اتنا بیٹ کر دیو چھپ جاپ سے کھالو تو روحی کہتی ہے نہیں میں تب ہی کھاؤں گی جب تم کھاؤں گی ان فیکٹ پہلے تم کھاؤں گی اس کے بعد میں کھاؤں گی تو جیہ کہتی ہے کہ یہ کوئی زبردستی ہے تو روحی کہتی ہے ہاں زبردستی ہے اور تم کھانا کھاؤں گی کھاؤں گی کھاؤں گی اور ابھی کھاؤں گی تو جیہا کہتی مجھے بلکل بھوک نہیں اور مجھے بہت کام کرنا ہے تو روحی کہتی چھپ رہو پتا ہے مجھے تمہیں کیا کام کرنا ہے تمہیں بس لوگوں پر چل لانا ہے جیسا کہ تمہیں آج صبح کی آئے تو جیہا کہتی تمہیں کیسا بتا ہے تو روحی کہتی ہے کہ سب پتا ہے مجھے جو آج تمہیں آفیس میں بیہیو کیا ہے نا سب کے ساتھ سب جانتی ہوں میں کہ آج تو اتار تھی کسی کا غصہ کسی اور پر نکال لے کی ہمارا غصہ تھا ممی کا غصہ تھا نا تو ان پہ نکال دینا یار مجھ پہ نکال لیتی کیوں بیچارے کسی اور پہ نکال لیو تو جیہا کہتی ہے یار تم چھوڑو ان باتوں کو ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا تو روحی کہتی جب ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا تو پھر کیوں اتنا موخولہ رکھا ہے بریکفرس کرلو نا تو جیہا کہتی ہے میرا من نہیں ہے یار ہوگا تو کرلوں گی تم کھا لو نا تو روحی کہتی ہار Publicpie کھاؤ گی تب تک میں نہیں کھاؤ گی تمہارے سمجھ نہیں آتی تو جیہا کہتی ہے ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں پھر تو کھا لگی تو روئی کہتی ہے ہاں اب تم کھا لگی تو میں پاگل دو رہا ہوں جو میں بوکی مروں گی میں بھی کھا لوں گی تو جیہا کہتی ہے ٹھیک ہے چلو فون رکھو میں کچھ منگوان لیتا ہوں تو روی کہتی ہے مانگوالو لیکن سنو سنو تو جیہ کہتی ہے ہاں بولو تو روی کہتی ہے کہ تم اس لڑکی پر مت چلا نا تو جیہ کہتی ہے کون سے لڑکی تو روی کہتی ہے وہ ریسٹ نہیں جس نے جھوٹ بول کے کال فورورڈ کری تھی نا میں جانتی ہوں میرا فون کٹنے کے بعد تم اسی کے پاس فون کرنے والی ہو نا کہ اس نے تم سے جھوٹ کیسے بولا تم اس بات پر نہیں چلنا ہوگی کہ میرا کال تھا تم اس بات پر چلنا ہوگی کیا کہ اس نے کیسے جوٹ بولا اگر تم اس پہ چل لائیں تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گا ٹھیک ہے نا تو جیہا کہتی ہے میں اس سے بات کرلوں گے اپنے احساب سے ٹھیک ہے تو الڑوئی کہتی ہے تمہیں میں نے بولا وہ سمجھ نہیں آرہا تم اسے کخش نہیں کو گئی تو جیہا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں کہہ رہی میں اس سے کچھ بھی تو رو یہ کہتی ہے گھوڑ اگر مجھے پتا لگا تم اس سے کچھ کا ہے تو آئی سویر نا میں تم چھوڑوں گی نہیں بالکل نہیں چھوڑوں گی تو جی ہے کہتی تو کون چاہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑو میں نے گئی مجھے چھوڑو میں تو کبھی نہیں کہتی تمہارے ممی پاپا کہتے ہیں تم مجھے چھوڑو میں تو بالکل نہیں کہتی تو روئی جانا پھر حسنے لگ جاتی اور بلتی آرے ممی پاپا کیا ہے ان کو تو تم منا لگی جب مجھے منا سکتی تو انہیں نہیں منا سکتی لیں اللہ کی يارے لئے ضرورت ش��وں معلوم اس کا اقلقے یہ نہیں ہے کہ ڈالا نہیں ہوں پہلے خود سلویشن میں بالفCK اللہ کو agül Canvas روہی نے کہا چھوٹک کیا ، آپ کو اچھا ملک جانتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ٹھیک ہے مانگوا لیتی ہوں اس کے بعد جی ہے جو ہے پھر اپنے لئے بریکفش مانگوا لیتی ہے اور بریکفش کرنے کے بعد جی روی کے پاس کال کرتی ہے اور اس سے کہتے ہے کہ میں نے بریکفش کر لیا اب تم بھی جلدی سے کچھ کھا لونا مطلب روی جو ہے وہ بریکفش کرنے کے لئے اپنے روم سے باہر جاتی ہے اور ڈیننگ ڈیول سے بریکفش لی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں جیس سے دھارت وہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے روی سے کہ چلو نا میں اتنے ٹائم کے بعد آیا ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں شاپنگ وغیر کرنے چلتے ہیں تو روی کہتی ہے ابھی بعد میں چلتے ہیں نا جیہا بھی آ جائے گی تو ہم تینوں ساتھ میں چلیں گے تو اتنے میں جی روی کی ممی پیچھے سے بولتی ہے کہ ایک کام کرو تم دونوں چل جاؤ جیہا تو ایسے بھی شام کو آئے گی تو روی تم سیدھارت کو گھوما کے نہیں لگ سکتی وہ تمہارا دوست ہے اتنے دور سا ہے اتنے ٹائم کے بعد آیا ہے تم جیہا کا ویٹ کر رہی ہو تم اسے گھوما لاؤ تو روی جانب پھر اپنی ممی کو ایسے دیکھتی ہے کہ ممی آپ کو کیا بولنے کے ضرورت آتی جیہا چلتی ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ ایسا منمی سوچ رہی ہوتی ہے تو پھر روی کہتی ہے ممی کوئی بات نہیں تو جیہا شام کو جائے گی انفیکٹ اسے بھی مارکٹ جانا تھا نا میں اسی وجہ سے گہ رہی ہوں تو وہ بھی آج جائے گی تو وہ بھی چل لے گی تو سندھارت کہتا ہے ارے تو اس کو ہم بھائی بلا لیں گے نا اگر دیکھو ہمیشہ آم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بھائی بلا لیں گے ورنہ تم مجھے شاپنگ کرا دو پھر اس کے بعد اسے کروا دینا ابھی چلیں تو روی جانب پھر کچھ نہیں کہہ پاتی بیچاری کیونکہ اس کا دوست ہوتا ہے اور وہاں سے اس کی ممی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سے دارت کے ساتھ چلی جاؤ تو روی جانب پھر کہتی ہے ممہ میں یہ بریکفرسٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں سو ایسا ملنے کے بعد جی اپنا بریکفرسٹ جو ہے وہ روم میں لے جاتی ہے اور روم کا دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند کر دیتی ہے اور اس کے پاس جی ملاتی ہے جیہ کے پاس کال لیکن جیہ جو ہے وہ جی ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا فون جو ہوتا ہے وہ سیلنٹ ہوتا ہے تو روی جائے وہ دو تین بار اسے کال کرتی ہے مگر جیہ جو ہے وہ فون نہیں اٹھا پاتی تو لاسٹ میں روی جائے پھر آفیس میں بھون کرتی ہے اور اس سے بلتی ہے کہ جیہ سے بات کر رہا ہو تو لڑکی کہتی ہے کہ جیہ تو اس وقت بیزی ہے جیسی وہ فری ہوگی میں انہیں بول تمہیں کہ تم سے بات کر لے تو روی کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے جیسی فری ہو اسے ترنت بول لانا مجھ سے بات کر لے اور ایسے بولنے کے بعد روی جائے وہ فون کٹ کر دیتی ہے سو جیہ کو تنا کافی ٹائم ہو جاتا ہے پندرہ بیس منٹ ہو جاتا ہے لیکن جیہ کا کال نہیں آتا تو روی جائے کو کنفیوز ہوتی ہے کہ وہ سیدھات کے ساتھ جائے یا نہیں جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیہ اس پر غصہ کرے کہ مجھے بھی نہ بتائے چلی گئی یا پھر خوش ہو جائے کہ چلو میں دوست کی بات مانی لیکن جیہ جانتی ہے کہ میں اس سے کتنا بیار کرتی ہوں اگر میں چلی بھی گئی تو وہ زیادہ غصہ نہیں کرے گی انفیکٹ غصہ بھی نہیں کرے گی تو روی جائے نا ایسے سوچ رہی ہوتی ہے تو اتنے میں جی سدھار تو وہاں پہ آ جاتا ہے اور روی کے روم کا جو درگا سنو سمجھ جاتا ہے تو روی جائے پھر گیٹ کھول دیتی ہے تو سدھار تو اسے کہتا ہے کہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی گیا جلدی تیار ہوں ہمیں مارکٹ جانا ہے تو روی کہتی ہے چلو تم باہر ویٹ کرو میں بھی آ رہا ہوں پانچ منٹ میں تو سدھار جو ہے پھر ہال میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور جو روی ہوتی ہے پھر وہ جلدی سے کپڑے وغیرہ چینج کر لیتی ہے اور تیار ہوں کہ جی سدھار کے پاس سل جاتی ہے مطلب ہال میں کی چلے تو سدھار تو روی سے کہتا ہے یار تم تو آج نا قیامہ ڈھاری ہو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو نا نظر نہ لگے تمہیں کسی کی تو روی کہتی ہے اوہو نوٹنکی باس یہ تمہاری نوٹنکی کرنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی نا سدھار تو سدھار کہتا ہے یار تم یہ سدھار سدھار کیوں کرتی ہو سدھار بولا کرو نا یار مجھے کیا دکت ہے جیسے پہلے بولا کرتی تھی تو روی کہتی ہے اچھا سدھ ویسے کہنا یہ سدھ سلی سلی سے نیم لگتے اس لئے تمہیں سدھار تھی ٹھیک ہے تو سدھار کہتا ہے نہیں تم مجھے سدھی بلائے کرو ٹھیک ہے تو روی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ سب دیکھیں گے فیلال چلے تو اس کے پاس روی اور سدھار جو ہوتے ہیں وہ شاپنگ کے لئے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر روی جائے وہ سدھار کو شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو سدھار جائے وہ روی سے کہتا ہے لڑکیاں جائے وہ میری تھرک دیکھتی بھی نہیں ہے تو تم دیکھو مجھ پہ کیا سوٹ کرے گا اور میں کیا پہنوں تو روی جائے پھر سدھار کے کپڑے پر گرے سیٹ کر رہی ہوتی ہے سو ایک دیر گھنٹے کے بعد جی جیا کا کول جائے وہ روی کے پاس آتا ہے اور روی جائے وہ اس وقت سدھار کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے سو روی فٹاک سے پون اٹھاتی ہے اور جیا سے کہتی ہے کہتی ہے کہ وہ میں سدھار کے ساتھ کپڑے لینے کے لئے آئی تھی تو جیہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا ہے نہیں سڈل نہیں ایسے تو روی کہتی ہے کہ اچانک سے بنانا میں نے تمہیں پر پاس کول کیا تھا بڑ تم اس وقت بیزی تھی سو میں نے سوچا کہ کپڑے لینے شاپنگ مگر ہی تو ہے سو میں آگئی میں نے گلتی تو نہیں کری نا جیہ تو جیہ کہتی ہے نہیں نہیں کوئی گلتی نہیں کری تمہارا دوست ہے یار اب تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا تمہاری ممی باپا تو جائیں گے نہیں جیسے وہ ہم دونوں کے ساتھ جاتے ہیں تو روی کہتی ہے تم بھی نا کیا ممی باپا کو بکھرتی ہو اتنے بھی بلن نہیں ہیں وہ لوگ تو جیہ کہتی ہے کہ فلال تو ہماری لولیف کے بلن بنے ہو ہے تو برے کیسے نہیں ہے تو روی کہتی ہے تو میرے باپا کو بلن کیا رہی ہو میرے سامنے تو جیہ کہتی ہے ہاں تو تمہارے مو پہ کہہ رہی ہوں نا پیٹ پیچھے تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں تو روی کہتی ہے چپ رو کوئی بلن بلن نہیں ہے اور وہ مان جائیں گے بلن کھام کھا بلن بنا رہی ہو تمہیں تو جیہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ماں فلال کہا ہوں تو روی کہتی ہے فلال ہم مال میں ہیں اور سیدھات کے کپڑے لے رہی ہے تو جیہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تمہیں کام کرو کپڑے لے لینا اور اپنے لیے بھی ایک ڈریس ڈیسائیڈ کر لو ٹھیک ہے نا تو روی کہتی ہے مجھے نہیں چاہی ہے تو جیہ کہتی ہے کہ میں خود لے کیوں اپنی مرضی سے تو روی کہتی ہے ہاں تمہیں اپنی مرضی سے لیانا ویسی بھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو ہم گئے تھے یار گھومنے کے لیے ہمیں اتنی ساری شاپنگ کر لی اور اب اب فیل سے مجھے نہیں چاہی ہے کچھ بھی اتنے سارے کپڑے ہو گئے کہ میں پہنتے پہنتے تھاک جاتی ہوں باکر وہ ختم نہیں ہوتے مجھے اب کچھ نہیں لے کے آنا آرہی ہے تمہارے صرف اور تم بھی مطلب لے کے آنا تو جیہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر کچھ پسند آتا ہے تو تو لے سکتی ہو نا تو روی کہتی ہے کہ مجھے کچھ پسند ہی نہیں آتا تمہارے صرف اور اب تو کیا ہے تمہاری عدد ہوگی ہے تو تمہاری پسند کی پہنتی ہو تو جیہ کہتی ہے بس 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 کرو ستارت ہے نہیں کہ تمہارے ساتھ جو تم اتنا بکڑ بکڑ کر گی ہو تو روی کہتی ہے آرہ وہ چینج کرنے کے لیے گیا ہو ہے نا لو اس کا نام لیا اور شام نے آ گیا چلو میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں نا سو ایسے بھولے کے بعد روی جا ہے وہ فون کچ کر دیتی ہے اور ستارت جو ہے وہ روی کے پسند کے اپنے پہنے کے آئے ہوتا ہے تو روی کہتی ہے یا تم کتنے سمارٹ لگ رہے نا ایک دم ہینڈسوم کوئی بھی لڑکی ہو تم پہ فلیٹ ہو جائے گی ایک دم تو ستارت کہتا ہے آئی آئی یہ کیا بات ہے تم ہو جاؤنا پھر مجھ پر فلیٹ تو روی جا پھر رسنا لگ جاتی ہے بلتی ہے آئی بیٹا لائن مجھ پہ ہی مار رہے ہو تم تو تو ستارت کہتا ہے لائن نہیں مار رہا میری لائن تو یہاں سے کلیر ہے اسی لئے بس گرین سگنل دے رہا ہوں تو روی کہتی ہے اوہ گرین سگنل چلو یہاں سے اور کپڑے نہیں لینے تمہیں تو ستارت کہتا ہے اب کیا یہ بہن گے جاؤں گا چینج نہیں کروں تو روحی کہتے ہیں ارے ہاں ہاں تم یہ چینج کرلو اور اتنے میں یہ سارے پیک کروا لیتی ہیں تو اس کے بعد صدار جائے وہ دوارہ سا اپنے کپڑے چینج کر کے وہ کپڑے لے لیتا ہے اور اس کے بعد روحی اور صدار جائے وہ پورا دن بار بطلب باہر ہوتے ہیں شوپنگ کر رہے ہوتے ہیں گھومڑے ہوتے ہیں روحی جائے اور صدار کو مول وغیرہ اور کافی جو بھی چھئے ہوتے ہیں وہ سب گھوماری ہوتے ہیں تو وہ شام کو جو ہے یہ دونوں آنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو جی ان دونوں کے آنے سے پہلے جیہ جو ہے وہ جلدی گھر آ جاتی نا مطلب پہنچ ساٹھ پانچ بہجے تک جیہ جو ہے وہ گھر آ جاتی ہے اور جیسی وہ گھر میں انٹویں لیتی ہے تو روحی کی ممی جو ہے نا وہ ایسے گیٹ کی سیٹ دیکھتی ہے پر وہ دیکھتی نا کہ جب جیہ ہے تو وہ وہاں سے موپے لیتی ہے تو جیہ جو ہے پھر روحی کو آواز آتی ہے کہ روحی لیکن وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی تو جیہ جو ہے پھر روحی کے پاس کال کرتی ہے لیکن روحی جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہوتی سو اتنے میں جی روحی اور صدار جو ہے نا وہ بھی گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو جیہ جب دیکھتی ہے کہ روحی نے صدار کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ یہ کیا ہے سو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور جو روحی کی ممی ہوتی ہے وہ جی جیہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ دیکھا دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگتے ہیں اور تم دیکھنا جو روحی پہ یہ تمہارے پیار کا فطور سا چڑھا ہوا نا یہ بہت جلدی اتر جائے گا کیونکہ ان دونوں کو دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے ہی یہ دوسرے کو پسند کرتے ہو اور ویسے بھی روحی سے کہنا گلتی ہو گئی کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا بیسے نیچرلی دیکھا جائنا تو اسے دھرت کی اور اس کی جوڑی ساتھ اچھے لگتی ہے اور دیکھ لینا کچھ دن کے بعد خود روحی تم سے کہے گی کہ وہ تمہیں نہیں بلکہ ستاعت کو پسند کرتی ہے تو جو جیہ ہوتی ہے پھر ایک سمائل کرتی ہے اور روحی کی ممی سے کہتی ہے نا کہ یہ شاید آپ کی غلط فہمی ہے پر میں اسے بہت جلدی دور کر دوں گی ٹھیک ہے تو روحی کی ممی کہتی ہے کہ یہ میری غلط فہمی نہیں ہے بلکہ تمہارا اوور کنفیڈنس ہے نا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تو جیہ کہتی ہے کہ یہ اوور کنفیڈنس نہیں ایک کنفیڈنس ہے کیونکہ جتنا میں روحی کو جانتی ہوں وہ کمیٹمنٹ کرتی ہے تو ایک بار ہی کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں بس خود کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ مجھے چھوڑ دے گی تو ایسا تو بلکل پوسیبل لی ہے نا کیونکہ میں بھی روحی کو بہت اچھا جانتی ہوں تو جی روحی کی ممی کہتی ہے اچھا تو اسے مجھ سے بھی بہتر طریقے سے جانتی ہوں تو جیہ کہتی ہے افکارس آپ سے بہتر تو نہیں کہہ سکتی پھر ہاں آپ سے کم بھی نہیں جانتی ہوں میں روحی کو تو روحی کی ممی بولتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک شرط لگاتے ہیں تو جیہ کہتی ہے اوف آپ لوگوں کی فیملی میں شرط لگانے کا وہ ہے کیا ٹرینڈ کبھی آپ کی بیٹی شرط لگاتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے پیارنے کروں گی کبھی آپ آپ کے حسبر روحی کی پپا شرط لگاتے ہیں کہ ایک مہینے میں پیار ثابت کرو کبھی آپ شرط لگاتے ہیں اوف آپ لوگ کیا گیملنگ وغیرہ کرتے تھے کیا پہلے تو روحی کی ممی کہتی ہے ہاں شاید ایسا ہے نا کہنا ہم لوگوں کو یقین نہیں ہوتا اس وجہ سے تو جیہ کہتی ہے بتائیے کیا شرط لگانے آپ کو مجھ سے تو روحی کی ممی کہتی ہے کہ جب تک صدیات یہاں پر ہیں تم روحی کو اس کے ساتھ جانے سے بیٹھنے سے اٹھنے سے نہیں رکو گی نہیں ٹوکو گی جیسا صدیات روحی جائیں گے ویسا ہی ہوگا تم کبھی بھی روحی کے اوپر اپنا ڈیسیزن نہیں تھوپ ہوگی تو جیہ کہتی ہے کہ میں ویسا بھی روحی جو پر اپنا کوئی بھی ڈیسیزن نہیں تھوپتی بس اس کے اگر کوئی غلط ڈیسیزن ہوتا ہے تو اس کے لئے ضرور اسے کچھ کہتی ہو ورنہ آپ اپنے بیٹھے سے پوچھ سکتی ہیں تو روحی کی ممی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پر میں تم سے جو کہہ رہی ہوں تم وہ سنو بتاؤ منظور ہے تمہیں یہ شرط تو جیہ کہتی ہے جب آپ کے فیملی میں دو جنوں کی شرط مان دکھی ہے تو آپ تیسری ہیں بچری ہیں آپ کی بھی مان لیتی ہو ٹھیک ہے جب تک صدھارت یہاں پر ہے تک میں صدھارت کو اور روحی کو کسی چیز کے لئے نہیں ٹھوکوں گی نہ ہی میرا کوئی ڈیسیزن روحی کو کہوں گی کہ وہ ممانے اسے جیسے ڈیک لگتا ہے وہ ویسے کرے گی اب تو آپ خوش ہیں تو روحی کی ممی بولتی ہے کہ خوش تو میں تب ہوں گی جب تم دونوں یہ چیز سمجھ جاؤ گئے کہ تم دونوں کا رشتہ غلط ہے تو جیہ جو ہے پھر روحی کی ممی ایک سر دیکھتی اور کہتی ہے کہ ایسے مجھے بھی خوشی تب ہی ہوگی جب آپ ہم دونوں کے پیار کو سمجھ جائیں گی تو روحی کی ممی اور ستارت کہیں جائیں گے تو تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو جیہ کہتی ہے کہ what تو روحی کی ممی کہتی ہے what نہیں میں جو کہہ رہی ہوں وہ مانو تو جیہ کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہی جاتی ہیں تو ایسا بیٹ منظور ہے مجھے ستارت اور روحی اگر کہیں جائیں گے تو من کے ساتھ نہیں جاؤ گی لیکن اگر روحی میری وجہ سے اس کے ساتھ ممی بولتی ہے کہ وہ کنیشن الگ ہے لیکن تم تمہاری طرف سے ہنڈر پرسن کیا ہی کوشش کرو گی کہ تم ان دونوں کے ساتھ نہیں جاؤں اور میں جتنا تمہیں جانتی ہوں روحی جیہ تم جھوٹ نہیں بولوگی ٹھیک ہے تو جیہ کہتی ہے ٹھیک ہے آئی پرومیس اگر آپ وہاں نہیں بھی ہوں گی تب بھی میں میرا ہنڈر پرسن کرو گی ٹھیک ہے تو ایسا بولنے کے بعد جیہ جو ہے پھر روم میں چلی جاتی ہے اور روحی ہوتی ہے پھر سارا سمان رکھ دیتی ہے اور وہ بھی جیہ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے پھر روحی جیہ کو پیچھے سے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے سوری 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 پلیز ماف کر دو تو جیہ کہتی کس لیے تو روحی کہتی ہے کہ یار میں تمہیں بتا کے بھی نہیں گئی اور جب تم نے فون کر تو میں نے فون بھی کٹ کر دیا ابھی جب میں آئی تو میں ستھارت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا لیکن تمہیں بتائیں میں کیوں ہاتھ پکڑا تھا میری سینڈل ایس پروبلم ہوئی تھی یہ دنکو ہیلز ہے تم جانتی ہیلز سینڈل میری جان تم سے میں نے کچھ کہا کیا مجھے تم پر یقین ہے کچھ سے زیادہ یقین کرتی ہوں میں تم پر تو جی کیسے بول لے کے باہر روی جائے نا وہ جی کو حق کر لیتی اور کہتی ہم اتنا تم جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی چھوٹی پھر میرے دماغ پہایا کہ چاہے جو بھی ہو پر میری بنتی مجھے جھوٹنی بولے گی اور مجھے جیتنی کرے گی تو اس لئے میں نے کچھ سن نہیں کر تو روی کہتی سچی تو جی سچی مچ 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 تو میں پتہ میں کچھ مس کیا تو روی کہتی اور کچھ مس نہیں کرا جتنی بار بھی فون کرا ریسیو ہی نہیں کرا اور مس کیا بلکل مس نہیں کیا اگر مس کرتی نا تو ریسیو کر لیتی تو جی کہتی آرے اب تم ہو نہیں تو کام کروں گی نا تو میں پتہ کتنا سارا کام ہے میرے اوپر کتنا سارا لوڈ ہے مجھ پہ تو روی کہتی تو کس نے کہا تھا اتی ہائی سپوسٹ بننے کے لئے کس نے کہا ام ڈی وغیر بننے کے لئے میں نہیں تھی تمہیں تو جی کہتی یار اب بن گئی تو نہیں بنتی تو تمہیں دکھتی کمپنی نہیں سمبھال دی اب سمبھال رہو تو تمہیں پرابلم ہے تو روی کہتی اور پرابلم نہیں ہے یہاں پر ننی سی جان کتنا سارا کو ہم کھرو گی تو جی کہتی دیکھ لو ننی سی جان پر کتنا ظلم ڈھاتے اور اوپر سے تو یہ نہیں اپنی ننی سی جان کو تو بیٹھ کر کے پیار کر لو نہیں وہ تو تم سے ہوتا ہی ہے تو روی کہتی آج بابو تم پہ اور وقت آتا مجھے بس کیا کرو موکہ نہیں مل پاتا نا تو جی کہتی بس تو ابھی موکہ ہے موسا میں دستور ہے کر لو جی برگے تو جی جو ہوتے نا پھر روی کو اپنی باہو ملتی ہے اور کس کرنے کے لانگے بڑی رہی ہوتی ہے کہ روی کو آواز لگا تو آ رہا ہوتا ہے تو روی جی کو پیچھے کر دیتی کہتی یہ کہاں سے آگیا تو جی کہتی یہ دیکھو آج تو یہ دن آگیا تو مجھے دھک کر دی رہی پیچھے کر رہی تو روی کہتی ہے ارے دھکا پیچھے نہیں کر لیوں یار وہ تو بس بہا کہتا دیکھ لیتا تو تو اتنے میں صدار جو اندر آجاتا ہے تو روی کہتی ہے کہ ہاں بولو صدار تو صدار کہتا تم لوگ کیا بات کر رہے تھے میرے بارے میں تو روی کہتی ہے کوئی بات نہیں کر رہے تھے تمہارے بارے میں تو میں لیا ہے اور میں نے ریسائٹ کر رہے سو وہ ہی بتائی بس تو صدار کہتا او یہ بات ہے چلو ٹھیک ہے میں تو تم سے یہ کہ رہا تھا کہ تم نے میرا بیک کھا رکھا ہے تو روی کہتی ارے وہ تمہارے روم میں ہی دیکھو جراؤ صدار کہتا مجھے نہیں مل تم بیک ڈھونڈ لو میں یہ پہ روم میں کام کر رہی ٹھیک ہے جاؤ تو روی جائے پھر صدار کے روم میں جل جاتی ہے اور وہ صدار جائے اسے باتوں میں لگا لیتا ہے اور روی کرتے 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 جی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد لیپٹوپ آن کر کے کام کرنے لگ جاتی ہے تو شام کو جی سارے لوگ ٹائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے کھانا گھانے کے لیے تو اتنے میں صدار کا کال پچ جاتے تو صدار جائے وہ اٹھ کر کے جی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو روی جائے پھر جائے سکتے اوی تمہیں کھانے تہ 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 قیقت ہے تو ملائکم ووھے ملائک بھی آئی یہ باتا ہے روئی میں ہیں وہ روہا رہانے پہêtre ہیں کچھ دنیا نتشاری پہلے اچھی اور ہمیں لے خانے آبات دنیا ہے یہ تو اتنے میجی صدارد اور روحی تھی پاپا جاتے ہیں وہ سیم ٹائم موپی آتے ہیں تو صدارد جو ہے وہ روحی سے کہتا ہے کہ ارے ہم باد میں کہا یہاں پہ کانا کالے پہلے آج آنا ہم پاٹی کرنے چلتے ہیں تو روحی کہتی ہے سڈلی ابھی میں تو کانا بھی بنا لیا تو صدارد کہتا ہے تو کوئی بات نہیں نا یار پتہ میرے دوست پر آئے ہوئے پلیز چلتے ہیں نا چلتے ہیں نا یار کوئی بات نہیں تو روحی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو تم میں اور جیا چلے تو اسے دھارت کہتا ہے ہاں کوئی پرابلم نہیں تم میں اور جیا چل لیتے ہیں تو جیا جو ہے پھر روحی کے ساتھ دیکھتی اور بلتی ہے میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ تمہارے دوست لوگ آئے ہوئے میرا کیا کام وہاں پہ تو روحی کہتی ہے اچھا تم چلو نا پلیز چلو نا تو جیا جو ہے وہ ہاں بولنے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کا دھیان جائے نا وہ روحی کی ممی کی ساتھ جاتا ہے تو روحی کی ممی جائے وہ جیا کا نا انسر کا ویٹ کر رہی ہوتے ہیں تو جیا کو یہ دھیان آتا ہے کہ اس کی ممی نے اس سے پرومیس لیا تھا کہ وہ ان دونوں کو اکیلے جانے دے گی اور ان کی لائف میں بلکل بھی دکھل نازی نہیں دے گی نا تو جیا جو ہے پھر روحی سے کہتی ہے کہ ارے تم دونوں جاؤنا یار ایکچولی وہ مجھے کہنا بہت ضروری کام ہے تو کھانا کھانے کے بعد بیسے بھی میں کام کرنے والی تھی اور اگر پارٹی میں جائیں گے تو لیٹ ہو جائے گا اور روحی تمہیں تو پتا ہے نا کہ کام کو لے کے پاپا کتنے وہ رہتے ہیں نا کہ انہیں بلکل نہیں بسند کوئی لیٹ کرے تو میں بھی لیٹ کروں گی تو اچھا نہیں لگے گا نا پلیس سمجھو تو روحی کیاتی ہے آرے تو کیا ہوا آ کر کہ ہم دونوں پکا کر لیں گے ساتھ کر لیں گے نا تو جلدی ختم ہو جائے گا تو جیہ کہتی ہے آرے یار پلیس سمجھا کرو کام بہت زیادہ ہے اور بہت ضروری ہے ایک تمہیں فول کانسنڈریٹو کے کرنا ہے تو میں پتا ہے رات کو لیٹ آئیں گے لیٹ سویں گے تو صبح لیٹ اٹھیں گے اور اس کے بعد رات کو نین بھی آتی ہے پلیس تو روحی کیاتی ہے میں بھی نہیں جاری تو صدارت کہتا ہے یار میرا موڑ تو مت گھر آ کرو تم دونوں جیہ پلیس چل لوں تو جیہ کہتی ہے نہیں یار پلیس سمجھا کرو بہت ضروری ہے تو صدارت جائے پھر روحی سے کہتا ہے تم چلو میرے ساتھ مجھا نہیں باتا تمہیں میری قسم اگر تم نہیں چلی تو تو روحی جائے پھر کہتی ہے یار یہ قسم من دیا کرو تو صدارت کہتا ہے مجھے نہیں بتا چل رہی ہو چل رہی ہو چلو تم تو ایسا ملے کے بعد صدارت جائے انہیں روم میں تیار ہونے کے لئے جلا جاتا ہے تو روحی جائے پھر جیہ کا ہاتھ پکرتی اور اسے سائیڈ میں لے کے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا ہے کام 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 کچھ اٹھ نہیں ہے پورا دن کام کیا نا چل نہیں سکتی تم تو جیہی کہتی نہیں مجھے نہیں جانا نا پلیز سمجھا کرو اگر ضروری نہیں ہوتا تو تمہیں بھیجتی کہ میں اس کے ساتھ اے میں خود نہیں چاہتی تمہارے ساتھ ٹیم اسپین کرنا تو روحی کہتی یار میں بھی نہیں جانا چاہتی مجھے بھی روک لنا تمہاری قسم دے کے تو جیہی کہتی ہے اس نے تمہیں قسم دیدی یار میں کیوں لوں تو روی کہتی ہے اچھا اس نے قسم دیدی اس کی قسم توڑ دوں گی تمہارے ہن توڑوں گی تم دے دونا مجھے قسم میں بھی نہیں جانا چاہتی تمہارے بھی نہ تو جیا کہتی ہے اوڈ دفر تمہارا دوست آئے ہوگا ہے جاؤنا اس کے ساتھ کیا پروبلم ہے تو روی کہتی ہے تم کچھ سے توڑ کر لیو نا مجھے دیکھ لیوں میں تمہیں جیسا تمہارا بھی بھی رہے ورنہا میں جانتی ہوں میری جیا کو میری جیا مجھے کسی کے ساتھ دیکھ کے تو کسی کوئی مجھے دیکھے نا وہ بھی پرسن نہیں کرتی اور آج وہ اتنا فرینکلی اتنا فریڈم لی کر رہی ہے تو جیا کہتی ہے اے تو خوش ہونا کہ اتنی فریڈم لے رہی ہوں میں تمہیں خوشی مناو تو روی کہتی ہے نا مجھے کوئی خوشی مجھے نہیں بنانی مجھے روک لو تو جیا کہتی ہے پاگل تمہارا دوست ہے جاؤ تو روی کہتی ہے تم ناراض تو نہیں ہوگی تو جیا کہتی ہے نہیں ناراض ہوگی ہونا ہوتا تو کب کی ہو جاتی جاؤں چلو جلدی تھیاروں میں اتنے دینر کر لیتی ہوں تو جیا جوتی ہے پھر وہ دینر کرنے چل جاتی ہے اور روی جوتی ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر روی کی ممی جیا سے کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا کرنا جو ان دونوں کو اکیلے جانے دیا تو جیا کہتی ہے کہ اکیلے جانے دیا ہے تو اس میں اچھا کیا کیا ہے دوست ہیں جا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے میں تو انفیکٹ اپنے دوستوں کے ساتھ خوب جائے کرتی تھی تو روی کی ممی کہتی ہے ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن چلو کیا جو بھی ہے ٹھیک ہے سو ایسا ملنے کے بعد یہ لوگ جی دینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے روی اور صدار جائے وہ دونوں تیار ہو کے آجاتے ہیں تو صدار جو ہے وہ جیہ سے کہتا ہے کہ پکا تم نہیں چلوگی تو روی کہتی ہے جیہ سے کہ ہاں جلی بتاؤ یار اب یہ تو ہم رکھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں نا تم تیار ہو جاؤ پٹاک سے تو جیہ کہتی ہے اوہ میں نے کھانا کھا لیا اور مجھے باقی بہت ضروری کام ہے پلیس تم دو رہ جاؤ تو پھر روی جائے وہ تھوڑا سا سیڈ ہو گیا نا ماں سے جاری ہوتی ہے تو جیہ جائے پھر روی کو محسز کرتی ہے اوہ بدو اسمائل کر کے جاؤ تو روی جائے نا جیسی کٹ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور موسم خراب ہوتا ہے نا تو روی جائے سیڈھار سے کہتی ہے دیکھو کتنی بارش ہو رہی ہے موسم کتنہ خراب ہو رہا ہے نا ہمیں نہیں جانا چاہی ہم فس جائیں گے تو سیڈھار کہتا ہے کہ ارے کئی موسم خراب جو رہا ہے اور ہمیں تو ایسے بھی گاڑی میں جانا ہے نا تو روی کہتی ہے گاڑی تم نے کب لی تو صدارت کہتا ہے کہ ارے میں نے بک کری ہے یار گھامرے جانے کے لئے اب اتنی رات کو ہم بائک پہ تو جائیں گے نہیں نا تو روئی کہتی یار تو اتنے میں جی ہے جو ہے پھر صدارت سے کہتی ہے ایک کام کرو تم اس کو کینسل کر دوں میری لے جاؤ کام کا میں آدھی رات کو پریشان ہوگے ملے نہ ملے کیب تم میری والی لے جاؤ تو جی ہے جو ہے اپنی گاڑی کے شاوی جی صدارت کو دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بس گاڑی دھیان سے جانا نا تو صدارت کیتا ہے ارے نہیں دھوک رہا ہمیں تمہاری گاڑی کو تو جی ہے کہتی ہے میری کو گاڑی کی جنہیں نہیں ہے اسے تو تم یہ چلا کے توا کر دوں مگر جو تمہارے ساتھ جائی رہی نا اس کے لئے کہا رہی ہوں کہ گاڑی دھیان سے جانا تو صدارت کیتا ہے ارے یار اس کی تو فکر میہ کو بھی ہے نا اور میں پکا گاڑی بن دھیان سے جانوں گا نا سو ایسا ملنے کے بعد سدھارت اور روئی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جیا جو ہے وہ اپنے روم میں چلے جاتی ہے لیکن اس کو اچھا نہیں لگ رہتا ہے ایسے روئی کے بینا وہاں پر تو روئی پھر جیا جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے نا کہ اب چلی تو گئی اب کیا کر سکتی ہوں میں اس بارے میں سو گائیز ابھی ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے سو تڑا اور بائی بائی